ہلو سٹوڈنٹ آج ہمارے پاس ایک امپورٹن ٹاپک ہے ڈیٹا کئمینکیشن این نیٹورکنگ تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا کئمینکیشن کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد نیٹورکنگ کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ڈیٹا کئمینکیشن ہے کیا تو ڈیٹا کئمینکیشن ہم کہتے ہیں سینڈنگ این ری سیونگ دیٹا that is called ڈیٹا کئمینکیشن اور ادھر ورڈ میں ہم کہتے ہیں کہ ایکسچینجنگ آفر ڈیٹا فرام ون پلیس تو ان ادھر پلیس فرام ون ڈیوائس تو ان ادھر ڈیوائس جب بھی ہم کوئی چیز سینڈ کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز جیسیب کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن فار ایزمپل ہم کالبے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وائی سیکسینڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا کمیونکیشن ہے اس کے بعد ہم میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا کمیونکیشن ہے فار ایزمپل ابھی میں بات کر رہا ہوں اور آپ بات سن رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہوا ڈیٹا کمیونکیشن تو ڈیٹا کمیونکیشن کے بیسک فائیو کمپوننٹس ہیں یہ فائیو کمپوننٹس ملکے ہمارے پاس ڈیٹا کمیونکیشن ہوتی ہے اگر 5 components میں سے کوئی بھی ایک component missing ہو تو ہمارے پاس data communication نہیں ہوگی تو فرسٹ component ہمارے پاس ہے sender اور سیکنڈ component ہمارے پاس receiver sender who sends data receiver who receive data تو فار ایزمپل آپ کال کر رہے ہیں تو آپ ہوئے sender جو کال receive کر رہا ہے وہ ہوا receiver تو فار ایزمپل ابھی میں بات کر رہا ہوں میں ہوا sender اور ابھی آپ بات سن رہے ہیں تو آپ ہوئے receiver تو یہ دو اہم component ہیں data communication کے بارے میں third one component ہے ہمارے پاس message اور اس کو ہم data بھی کہہ سکتے ہیں تو جو ہمارے ہم data send کر رہے ہوتے ہیں فار ایزمپل جو ہم data receive کر سکتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں message or data data can be audio format data can be in a video format text میں بھی ہو سکتا ہے images بھی ہو سکتے ہیں یعنی کسی بھی format میں data message ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے medium medium ہم define کرتے ہیں کہ وہ communication link جس کے ذریعے ہمارا message send ہو رہا ہوتا ہے sender سے receiver تک جس link کے ذریعے ہمارا message exchange ہو ہم اس کو کہتے ہیں medium اور last one ہمارے پاس کون component ہے protocol 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 simply ہم کہتے ہیں کہ rules and regulation through which communication occur that is called protocol تو یہ five components ملکے ہمارے پاس data communication ہوتی ہے اگر ان five components میں سے کوئی بھی ایک component missing ہو تو ہمارے پاس data communication نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہمارے پاس data communication میں modes of communication ہیں تو modes of communication میں ہمارے پاس تین ٹائپ ہیں simplex half duplex and full duplex simplex ہم اس کو کہتے ہیں پہلے a system سے دوسرے system تک data fill ہو ہو پھر دوسرے system سے پہلے system تک data fill ہو ہم اس کو کہتے ہیں half duplex اس کا example ہمارے پاس واکٹا کیے for example ہم میں سے ریکارڈ کر کے بیجتے ہیں اس کے بعد وہ receive ہوتا ہے then وہاں سے میں سے ریکارڈ ہو کے ہمارے پاس مہتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے half duplex last one ہمارے پاس ہے full duplex تو ہم اس کو simply define کرتے ہیں کہ when a data flow in both directions simultaneously that is called full duplex جب ہمارے پاس دونوں طرف سے data continuously move ہو continuously data send بھی ہو receive بھی ہو ہم اس کو کہتے ہیں full duplex تو full duplex کا example ہمارے پاس ویڈیو کارلنگ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس mobile کارلنگ ہے تو یہ ہمارے پاس full duplex کا example ہے اور اب آماتے ہیں نیٹ ورک کی طرف تو نیٹ ورک بیسکلی ہے کیا source of communication جس کے ذریعے ہماری communication ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم communicate کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس connection point to point connection ہے جب ہمارے پاس دو points ہوں اور اس میں ایک لنک کو جو دونوں points کو connect کریں ہم اس کو کہتے ہیں point to point connection point to point connection میں صرف اور صرف دو points ہوتی ہیں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور تو ہم اس کو کہتے ہیں point to point connection اور دوسرا ہمارے پاس multi point connection when multiple system connected over a single link or multiple links that is called multi point connection تو یہاں پر ہمارے پاس دو points نہیں ہوتی ہیں دو devices نہیں ہوتے ہیں زیادہ devices ہوتے ہیں جو connected ہوتے ہیں point to point connection ہم میں ہمارے پاس دو ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے لیکن multi point connection میں ہمارے پاس سینڈر ہوتا ہے لیکن ریسیور ہمارے پاس multiple devices ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس نیٹورک ٹوپولوجی تو نیٹورک ٹوپولوجی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ arrangement of network geometrical structure of network organization of network نیٹورک کس ترتیب سے بنا ہوا ہے نیٹورک کس طرح سے بنا ہوا ہے ہم اس کو کہتے ہیں نیٹورک ٹوپولوجی اس اس کے multiple types ہیں number one اس کا type ہے ہمارے پاس بس ٹوپولوجی تو بس ٹوپولوجی ہمارے پاس وہ ٹوپولوجی ہے جہاں پہ ہمارے پاس system connected ہوں linear format میں ہم اس کو کہتے ہیں بس ٹوپولوجی بس ٹوپولوجی فر ایکزمپل ہمارے پاس system سے multiple system میں connected ہیں ایک ہی لائن میں ہم اس کو کہتے ہیں بس ٹوپولوجی تو بلکل ہی ایزی ہے انسٹال کرنے میں اور آسانی سے ہم جو اس کو انسٹال کر سکتے ہیں سیکنڈ ویر میں ہمارے پاس ہے ring topology تو بس ٹوپولوجی اور ring topology میں تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے تو ring topology میں ہمارے پاس system connected ہوتا ہے like a ring اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں system to system connection ہے اور ہمارے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر system دو connection سے related ہے connected ہے اگر ایک system سے ایک connection ہم remove کر لیں تو بھی اس system سے ہم یعنی کے connection ہمارے پاس available ہوتا ہے اور وہ connected ہوتا ہے third number ہمارے پاس ہے start apology start apology ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس central system استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں hub جو central system multiple systems کو connect کرتا ہے multiple devices کو connect کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں start apology اور اس central system ہم کہتے ہیں hub اور last میں ہمارے پاس mesh topology mesh topology کو ہم اس طرح سے define کر سکتے ہیں collection of all topologies that is called mesh topology اس میں burst topology بھی ہے اس میں star بھی ہے اس میں ہمارے پاس ring topology بھی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں mesh topology اس کے بعد ہمارے پاس network کے 3 types ہیں local area network metropolitan area network wide area network سب سے پہلے ہمارے پاس ہے local area network a network that covers small geographical area that is called local area network وہ network جو چھوٹے area کو cover کرے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں local area network okay local area network network کسی ایک building تک محدود ہو سکتا ہے okay local area network کبھی کبھی ہمارے پاس multiple buildings multiple departments multiple ہمارے پاس mac میں کو reconnect کرتا ہے local area network اور اس کے بعد ہمارے پاس metropolitan area network وہ network جو multiple towns کو connect کریں ہم اس کو کہتے ہیں metropolitan area network it connects multiple towns multiple departments together ہم اس کو کہتے ہیں metropolitan area network اور last میں ہمارے پاس network کا type ہے wide area network ڈو network جو world wide ہو جو multiple countries کو connect کریں جو multiple continents کو connect کریں wide area network تو یہاں تک ہمارے پاس lecture complete ہوا اگر آپ کے پاس کوئی بھی question ہو اگر آپ کے پاس کوئی بھی curious تو آپ دے مجد دے مجد آپ